بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ و علیہ وسلم تسلیمہ اسلام علیکم میری نمیز محمد فیزان ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈکیشن پریگ فارم کی طرف سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آج رہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی جو سیریز شروع کی ہوئی ہے ہاو ٹو پاس وربل اینڈ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اس کی نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا دوسرا پاتھ ہے اس میں ہم دو طرح کی کوئسن سالف کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے آج وہ ویڈیو پر آپ نے دیکھ لیا اور یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ کے ففٹی پلس کوئسن سالف ہو جائیں گے جی ہاں آپ کے ففٹی پرسنٹ کوئسن نان وربل کے سالف ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیا جو کہ ہاو ٹو پاس وربل اینڈ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پہ ہے تو چلتے ہیں اپنے پہلے کوئسن کی طرف کوئسن پہ دینے سے پہلے یہ میرا ویٹس ایپ نمبر آپ لوگ کر لیں کیونکہ جنہوں نے ایف ایس کی تیاری کرنی ہے پی ایم ای کی تیاری کرنی ہے تو مجھے ویٹس ایپ کر دیں گا اور وہاں اس کی پریپریشن چلے گی میرا نام محمد بیزان ہے اور ویٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پہ تو جو ہمارا پہلا پسن آج کا وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے فگرز دیکھنی ہے چوز فگر ویچ اس ڈیفرینٹ فران در ایس ہم نے آرڈ مین آوٹ والے آج پرسن جو اینا وہ کرنے ہیں اور ان کے لیے آپ کو ہنٹ بھی نیچے ایڈ کر دیا جائے گا اگر آپ کو میری معاوہج نہ آئے تو آپ ہم سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلی فگر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرکل کے اندر ایکٹرائی انگل ہے دوسری فگر میں ایک سرکل کے اندر ایک سکیر ہے تیسری میں سرکل کے اندر سے چوٹری میں سرکل کے اندر ایک sun دیکھ کریں تو ماین اور ہم نے یہ دیکھا شیف کا کوئی نیم ہے اس لئے یہ سٹرینج فگر ہے ان سب میں تو اس کا ہنٹ میں نے نیچے ایڈ کر دیا آپ نے پڑھ لینا ہے آل انر فگرز آر انکلیوز انکلوزڈ اور انکس ایس بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام جو یہ فگرز ہیں وہ ساری انکلوزڈ ہیں سوائے ایک کے وہ ہے ڈلٹا میں اکی نیکسٹ ہم نے ان الفابیٹس میں سے بتانا کہ کون سا سٹرینج ہے کون سا آرڈ مین ہے تو ایم ہے یو ہے اے ہے او ہے اور آئی ہے تو ہم نے اس فگر سے ہمیں یہ پتہ چاہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں واول سا روپ لائیں جو کہ اس میں انگلیش کے واول روپ ہیں وہ کون سے ہیں تو اے آئی او ای یو یہ واول روپ ہیں اور ایم جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے اس لئے یہ ہی ہمارا آنسر ہے ایم ایس اونی کونسٹنٹ ریسٹ آر واول یعنی کہ ایم کونسٹنٹ ہے باقی سارے واول ہے اس لئے ایم جو ہے وہ آرڈ مین ہے چوز آرڈ مین ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تین پتیاں ہیں یہ بھی تین ہیں یہ چار ہیں یہ تین اور یہ بھی تین ہیں سو جو ہمارا آنسر ہے وہ چار والی پتیاں ہیں یہ جو پیٹرلز بنی ہوئی ہیں یہی آپ سمجھ لیے کہ یہ پیٹرلز ہیں یہ اب وہ فگر ہے اس میں تین ہے اس میں بھی تین ہے باقی سب میں تین تین ہے رینمنٹ چاہی جیسے بھی ہے لیکن جو چارلی والا اس میں چار پیٹرلز ہیں تو اس لئے ہمارا یہ آنسر ہے ریسٹ آرڈ has 3 پیٹرلز accept which has 4 پیٹرلز چوز آرڈ چوز دا فگر which is different from the rest تو اس والی فگر ہم انہوں نے دیکھیں ہم نے ارینجمنٹ کو چیک کر رہا ہے انٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے یا کلاک وائز تو یہ کلاک وائز گھوم رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اے اور سی کو دیکھیں تو ان کا رینجمنٹ بلکل صحیح ہے باقی سمان فکروں جیسا دیکھیں تھوڑا سا کلاک وائز گھوم آیا تو ادھر کو آ گیا سی آ گیا اگر سی کو دھوڑا سا کلاک وائز گھوم آئیں گے تو یہ بلکل یہ شیپ بنیں گی اس کا مطلب یہ کہ جو بیٹا میں شیپ ہے یہ اس رینجمنٹ کی نہیں ہے سو بیٹا ہی ہمارا رائٹ آنسر ہے اور اس کا جو نیچے میں نے ہنٹ بھی ایڈ کر دی ہے ایروز آر موون انٹی کلاک وائز ڈیریکشن بائی 45 ڈگری اوکے انہوں نے 45 ڈگری انٹی کلاک وائز ڈیریکشن کے لیے آسے بنایا ہے میں نے کلاک وائز ڈیریکشن کے لیے آسے سن جائے آپ کو جو چیز سمجھ آ جائے آپ وہاں سے ہی کر سکتے ہیں اس میں ہمچے دیکھیں تو بھی فکر ہے اس کی چار پہلے حصہ کی ہیں چار پوشن بنائیں اور یہ پوشن ہے یہ بلک کی ہے اس میں بھی یہ کیا ہے اس میں بھی یہ کی ہے لیکن چارلی فکر ہے اس میں یہ الپوشن بلک کر دیا ہے اسی وجہ سے یہ یہ سٹرینج فکر ہے ہنٹ نیچے ڈ ہو گیا آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اوکے اچھا جی یہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بار کی دونوں سائیڈز پہ ایک فیل سرکل لگا دیا ایک ہالو سرکل لگا دیا پھر تھوڑا سا روٹیٹ کیا ہے پھر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا رسیدہ ہو گیا پھر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا اور پھر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کیا اب ہم نے کیا دیکھا کہ باقی صاحب کے ادھر یہ دیکھیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور ٹوٹ کرتے تو اس نے ورٹیکل ہو جانا تھا اور بلیک نیچے آنا تھا وائٹ وی پر جلا جانا تھا لیکن ای کی رینجمنٹ بلکل ڈیفرنٹ چلی گئی اس لیے ای ہمارا رائٹ آنسر ہے یہ اس ٹرینج فگر ہے اور نیچے میں نے ان کا ہنٹ بھی ایڈ کر دیا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اوکے نیکس یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا کہ ایک سکیر ہے جی ایک سکیر ہے اس کے اندر دو لائنز ہیں باہر ایک لائن ہے دو لائن ہے باہر ایک لائن ہے دو لائنز باہر ہے ایک اندر لائن ہے دو لائنز اندر ہے ایک باہر ہے باقی سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن باہر ہے دو لائنز اندر ہے لیکن جو چارلی فگر ہے اس میں دو لائنز باہر ہیں اور ایک لائن اندر ہے اسی وجہ سے یہ سٹرینج فگر ہے اور یہ نیچے اس کا ہنٹ بھی آگیا دو لائن اندر ہیں اور ایک لائن باہر ہے لیکن جو چارلی ہے اس میں ایک لائن اندر ہے اور دو باہر ہیں اسی وجہ سے یہ سٹینج ہے جی یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے جا کیا کہ ایک ٹرائینگل کے درمیان میں ایک بار لگا دیں سرکل کے درمیان میں ایک بار لگا دیں سکر کے بار میں ایک بار لگا دیں درمیان میں اور ریکٹینگل کے درمیان میں ایک بار لگا دی ہم نے یہ دیکھا کہ ساپ کو ورٹیکل لائن لگائی ہے صرف جو سرکل ہے اس کو ہاریزنٹل لائن لگائی ہے اسی وجہ سے بیٹا ہمارا رائٹ آنسر ہے یہ اس چینج کی بڑا ہے اس کا ہیٹ نیچے ایڈ ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے ڈیزائن کو ڈیوائیڈ کی ہے ورٹیکل ہی لیکن جو یہ سرکل ہے اس کو ہاریزنٹلی ڈیوائیڈ کی ہے اس وجہ سے ہم نے پہلے اوپر والے سرکل کے ایرو دیکھنا ہے یہ ایرو دیکھ لیا ہے دوسرا ایرو ایدھر کو جا رہا ہے صحیح ہے تیسری بار پھر ایرو ادھر ہی چلا گیا اب چوتھا جو فگر بنی گئے اس میں پھر یہ ایرو ادھر ہی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کیا دیکھ رہا کہ ایرو دوسری ڈیریکشن کو جا رہا اور اسی جگہ پہ جہاں پہ تیسری فگر میں تھا اس لیے یہ اس چینج ہو جائے رائیٹ آنسر بن گیا اور یہ اس کا ایرو ہر ایک سے بھی جگہ چھوڑی ہوئی یہ پہلے بھی ہر لوگ جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور ہر فگر میں جہاں پہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے تیر ادھر کو ہی جا رہا ہے ایرو کی پوزیشن ادھر کو ہی ہے لیکن جو ایلفہ والی فگر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرو کی فگر ایرو جو ہے وہ اپوزیٹ ڈیریکشن کو جا رہا ہے نہ کہ ایدھر کو جا رہا ہے جہاں پہ اسے جانا چاہیے باقی تمام فگرز کی طرح تو ایلفہ یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کا دیکھیں اوپر کو طرف جا رہا ہے باقی سارے جانا ادھر کو جا رہے ہیں جہاں پہ حال و جگہ چھوڑی ہوئی ہے سو ایلفہ رائٹ آنسر ہے اور نیچے اس کا ہنٹ بھی ایڈ ہو گیا ایکسیپٹ ان فگر ون او ادھر فگرز ایرو پوائنٹس ٹوارڈ اوپن سائیڈ کے اوپن سائیڈ کی طرف ہے تمام ایرو کے پوائنٹس لیکن جو فگر وانہ اس میں اپوزیٹ سائیڈ گیا choose the figure which is different from the rest تو جی یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ اس کو چار پوشن میں deicide کر دیا ہے یہ بھی چار پوشن میں deicide ہوگی اور یہ بھی چار پوشن میں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اس میں دوسرینٹ ہے دیکھیں لیکھیں انسر اس کا ڈیلٹا ہے ان نیچے اس کا میں نے ہنٹ ایڈ کر دیا ہے accept figure 4 all other have been divided into 4 equal parts یعنی کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ equal parts میں divided ہیں یہ بھی چاہ رہا ہے یہ بھی چاہ رہا ہے اور یہ بھی چاہ رہا ہے یہ بھی چاہ رہا ہے لیکن یہ جو ہے نا triangle کے equal parts نہیں ہیں باقی سب کے parts equal ہیں یہی اس میں ہنٹ ہے یہی trick ہے جی دیکھیں ذرا کیا اس میں غلطی ہے strange figure نکال دی ہے اس کے اپنے بس سارے یہ جو finger tips یہ جو سارے میں نے آپ کے tricks بتائیں question میں بھی یہ نا لیکن tips یہی لگنے ہیں tricks یہی لگنے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جو dart ہے اس کو آپ دیکھیں یہ کہاں پہ ہے یہ بالکل try جو بنی ہوئی ہے یہ figure جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر جا رہا ہے یہ اس کے پرے ہے یہ بھی اس کے پرے ہے یہ بھی اس کے پرے ہے سو ہمیں پتا چلا کہ باقی تینوں میں dart پرے ہے باقی صرف ایک میں ہے جو dart بلکل نزدیگہ تو اسی وجہ سے یہ ہی ہمارا right answer ہے اور hint نیچے ایڈ کٹ گئی اوکے جی a ہے f ہے n ہے w ہم نے اس میں یہ بتانا کہ کون سے strange دیگر ہے تو یہ دیکھیں a بنا کتنی لائنوں سے 3 f بنا کتنی لائنوں سے 3 n بنا کتنی لائنوں سے 3 تو w بنا کتنی لائن دیگر سے چار اسی وجہ سے یہ strange ہے delta ہمارا right answer نیچے میٹو بھی ایڈ ہوگیا اوکے next choose the figure which is different from the rest تو پہلے اپنا answer log کریں کیونکہ یہ بہت important question جی تو دیکھیں کیا کیا کہ یہ جو لائن لگا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اس کو آدھا آدھا مثلا کہ یہ آئین لگا لائن لگا دی ہے یہ بھی لائن ہے دیکھیں یہ بھی ایک جیسے صحیح ہے تو پھر یہ shape بنی ہے یہ بھی اگر ہاف کیا جائے تو ہاف ہاف same بنتے ہیں ان کو بھی اگر ہاف کیا جائے تو ہاف ہاف same equal ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسے ہاف کریں تو یہ equal نہیں ہوتے باقی کسی کو بھی ہم ہاف کریں تو وہ کیا ہوں گے equal ہوں گے لیکن اس کو اگر ہم ہاف کریں تو یہ equal نہیں ہوگا اس میں یہ ٹھیک استعمال ہوئی ہے بس تو یہ اس کا alpha ہی right answer ہے اور نیچے trick بھی add ہوگے in all our figures there are two similar designs joined together two similar designs مل together join کر کے figure بنائیے لیکن figure one ہے اس میں دو different designs جی choose the correct figure which is different from the rest جی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ دو triangle ہیں دو circle ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ دو circle ہیں دو triangle ہیں دو circle ہیں دو triangle ہیں لیکن دیکھیں سب میں کوئی چیزیں جو بھی ہیں دو طرح کی ہیں لیکن جو figure 4 ہے اس میں کتنے طرح گئے اس میں 3 ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے سو یہ سٹرینج figure ہے دیلٹا is the right answer and نیچے میں نے hint بھی ایڈ کر accept in figure 4 in all other figures only two types of designs are given ok اس میں 3 باقی صاحب میں دو ڈیزائن ہیں جی دیکھیں ذرا اس کو بہت simple question اور پوچھ لیتے ہیں یا پی ایمی کے paper دیکھیں کیا کیا ہے اب بس نیچے یہ stand ہے بس یہ دیکھ ہے باقی صاحب کا stand جو اوپر کو اٹھا ہوا ہے جو bars ہیں یہ اوپر ہیں لیکن figure 3 ہے اس میں دیکھیں یہ bars ہیں یہ figure point تو یہ change figure ہے صحیح ہے باقی زم میں دیکھیں اوپر کو ہیں لیکن 3rd والی میں نیچے کو ہیں تو یہ change figure ہے hint میں نیچے add کر دی the lower line segment is inverted in figure 3 lower line segment invert کر دی جی کریں اس کو بلاؤگ یہ بڑھا important question ہے کیونکہ اس طرح بندوں والے کوئی سمجھتے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں یہ strategy سا بنات ہے دیکھیں یہ پہلے ہم نے ٹانگوں کی range منٹ دیکھی یہ ٹانگوں کی range منٹ سیم ہے چوتھے کی range منٹ غلط ہے اس سے بھی پتہ چلتا اس کے بعد دیکھیں بازو ایک اٹھایا ہوا ایک نہیں اٹھا اپنے trick بھی دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ بہت important ہے ایک next choose the figure which is different from the rest جلدی سے log کر لیں answer very important question to the point of view جی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یہ دیکھیں ایرو ادھر کو جا رہا لیکن اگلی میں arrange چینج ہوگی ہے اگلی ہم دیکھیں تو arrange me کس حساب سے چار رہی ہے جو دوسری figure ہے اس کے حساب سے range جا رہی ہے دیکھیں یہ جا رہا ہے اس کے بعد چلا گیا ہے اس کے پاس رائیٹ جانا ہے لیکن یہ figure ہے پہلی یہ range من کے لئے آس نہیں ہے یہ ہی right answer ہے اور نیچے میں نے اس آئد کر دیا آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے اکی نیکسٹ جلدی جلدی سے آپ پناہ آنس لوگ پر لیں کیونکہ یہ بہت important question ہے جی تو اس وقت میں کیا کیا ہم دیکھیں یہ black white or shaded area black or shaded area لیکن جو third is دیکھیں اس میں کیا کر دی اس لیکن اس نے ادھر ہی changing کر دی اس ہی اس آئی آگ 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 جلدی سے آگ 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 ہر ایک 5 2 کھ م آگ 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 برابر ہے لیکن صرف ایک ہی فگر میں لائیں تو برابر نہیں ہے وہ ہے تو وائی اوکے نیچے ہنٹ ایٹ کر دیا آپ وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی بتا چل جائے گا کہ میں کیا بات کرنے کی کوشی کرنا ہوں ایکسپنگ فگر 2 in all the figures all the 5 segments are equal length یعنی کہ جو پانچ لائنز اندر دے گئی ہیں وہ equal length نہیں ہے صرف تو میں equal length نہیں نہیں اوکے نیکسٹ جی کریں اس کو سال چلو میں ہی کار دیکھیں دیکھیں 2 plus یہ دیکھیں میں ادر سے سال کر دیں 3 کو 2 میں plus کیا تو کھنے آئے 5 3 کو 4 اسے plus کیا تو کھنے آئے 7 1 plus 0 کیا تو 1 2 plus 4 کیا تو 6 اذا 6 آتا تو یہ رائٹ ہونا تھا اسی وجہ سے یہ سکنے گا باقی صاحب کو اگر ہم plus کریں گے تو اوپر والا آنسر کریں گے لیکن اس میں ہمیں اگر ہم plus کریں گے تو اوپر والا آنسر نہیں بنے گا اس لئے یہ اس چینگگگگر ہے اور نیچے اوپر والا آنسر کریں جی جلدی سے اپنا آنسر کر لیں very important ہے کہ ایروز والے question mostly پوچھ لیتے ہیں mostly نانورگر میں پوچھ لیتے ہیں اوپر والا آنسر پوچھ لیتے ہیں اس میں ایک لائن بار ہیں دو لائن بار ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے بھی یہ سٹرینگ ہے اوکے بلکل سمپل چاہتا ہے یہ نیچے میں نے ہنٹ بھی آئر کر دیا اب وہاں سے بھی ساتھ سکتے ہیں next question جی ریس کو ساؤ ہو اپنا ہم سو لوگ کر لیا کریں تاکہ آپ کو بھی پریکٹس ہوتی رہے ساتھ ساتھ جی تو یہ دیکھیں کیا کیا ہے کہ ایک بار کے اوپر ایک سرکلہ جو مزید� ہی ہے اسی طرح چالو رائن ہے اس میں ایک سرکلہ اب نیچے کرو ایڈ ہے باقی سب میں ایک بار پر اوپر ایک سرکل ہے چاہے پیٹن جو مزید ہی ہے لیکن جو دوسری ہے اس لئے ایک سرکلہ اب نیچے کرو بھی ایڈ کی ہے اسی وجہ سے یہ سڑی نمے اسکرینگی کرو ہے اوکے اگر اس کے نیچے یہ کرو نہ ہوتی تو یہ سٹرینج بگر نہیں ہوں یہ مزید نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس کے نیچے کب ایڈ ہے اس لیے یہ ایک سٹینج فیگر ہے لیکن پوسیبل تو یہ اگر 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 پویسن یہ ایسی نہ آئی تو یہ طرف نہ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا تو پھر ہمارا چارلی جو ہونے یہ رائٹ آمسر ہوگی یہ پھر نیچے ہیڈ پڑ کر دے جی جلدی سے سوال کریں بہت امپورٹنٹ پویسن اور بہت سیمپل پویسن جو ہے اس میں کیا کیاتے یہ سکے گیا ہے اس کو اس تین پوشنز میں سے گر دیا کہ اس میں سکے گا سکے گاeken چار پوشنnational اس میں بھی سکیئر کو چار پوشنز ہے اس میں بھی سکیئر کو چار پوشنز ہے یہاں ہمیں کیا پتہ چلا کہ باقیسام میں چار پوشنز چینج کیا اور فگر وان جو اس میں تین پوشنز میں چینج کیا تو یہی ہماری سکیئنگ تیجئر ہے وہی کہہ رہا ہے کہ بارتھ پارٹ میں تکسیئر کیا اس سکیئر جو باقیسام میں ہے اگر ون میں اس کو تین پارس موز گیا اور ایک کو شیر کیا تو یہ ہمارا ایک پوشن ختم ہو گیا ابھی دوسرا پوشن سٹارٹ ہو گیا تو دوسرے پوشن کو کوسن سوال کرنے سے پہلے کیونکہ یہ تھوڑے ٹھیکی ہوتے ہیں اس کو سوال کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل ایجو سمارت در پیسٹر ایڈوکشن لیٹوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹی ویڈیوز آنے والی ہیں تو لائک بھی کر دیں ویڈیو کو جب جب ہی اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ جن کو انہوں پر بھی مسئلہ مسئلے سوال ہو سکیں کیونکہ یہ وہ پرسن جو کہ موسٹ انفیٹڈ ہے اور یہی ٹریک سے اسکام ہوتی ہیں تو آئیں اپنے 26 پرسنس واپر سے اپنے والا پوشن بلیک ہے اب ہو لیکن میں اس کو کیا معروفی ہیں تو اس کو بھی ہم بھی مگر کریں گے بلیک کرنے جب میں ٹ prسنس sing بلیک ہے اس جوی ہے ہمارا چارلی آکشن ہے وہ بل بل ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکل کی طرح کا یہی ٹھیک آگے والی پر استعمال کرنا ہے جو کہ سرکل نے اس والے پر لگائی ہے تو لیچے ہنٹ بھی ایڈ کر دے رہے نیچ select the suitable figure that replace the question mark یہ میرا کیلہ ہو گیا ابھی چھلکے چارلی جیسے پرنسائی جیسے ہو گیا ہاں پونٹی ایک چھلک دیکھیں جیسے اس میں کیا ہوا کہ ایک ایرو ہے اور ایرو کی تھوڑی سی ریجنگ جیسے ہو گیا اس کو یہ ایرو ہے یہ اپنے جگہ پر رہے یہ واقعی ایرو ہے دوسرا اس کو تھوڑا سا move کر گے ایسے کر دیئے ساتھ لگا دیا اب دو ایرو ہاں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ سنگل ایرو اپنے جگہ پر رہا تھا یہ double ایرو بھی اپنے جگہ پر ہی رہے گا تو double ایرو اپنے جگہ پر اس میں ہیں اور اس میں ہیں اب ہم نے دونوں ایرو ایسے ہی گمانا ہے جیسے اس والے ایرو کو گمائیا تھا تو دیکھیں جو فورت والی فگر ہے یہ ہی بنے گی تو ڈیلٹا ہمارا رائٹ آنسر ہے سمجھا گئے نا جیسے یہ نیچے میں نے انپی ایڈ کر دیئے جلدی سے سالو کریں بہت ایمپورٹنگ پرسن جیسے دیکھیں جیسے دیکھیں کہ یہ چار ڈاٹس ہیں ایک ٹرائیانگل کے اوپر اس کے بعد کیا کیا ہے ان سب کو ڈبل کر دیا اور اس کی ایرنجمنٹ چینج کر دیا اس کو اوپر لے گئے اب ہم بھی یہی کریں گے اس کو پہلے ڈبل کریں گے تو دیکھیں ڈبل کسی ہیں ڈبل سب میں آئیں ٹرائیانگل والے جو ہیں یہ تو دونے دونے والد ہو جائے ہیں صحیح ہے اب پہلا اور تیسرا تھا تو بلکل ایسے جیسے انہوں نے چینج کیا ہم بھی ویسے ہی چینج کریں گے یعنی کہ اس کو اگر ہم اوپر لے کر جائیں تو کون سی بھگر بنیں گے چارلی اوکے تو مینٹ میں نے نیچے ایڈ کر دیا آپ نے یہ بیٹیو کیا ہے جی یہ واٹر ری پلچن والا ہے یعنی کہ واٹر ری مجھ والا ہے یہ پرسنس اس طرح کے دو دین پرسنس اس کے آپ نہیں لازم سکتے ہیں دیکھیں کیسے ہوگا ساؤں دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کی واٹر ری میج بنا دیا واٹر ری میج کسے کہتے ہیں اگر آپ پانی میں اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کی کیسا نظر آئے گا ایک ہوتا ہے آئینے میں دیکھنا ہے ایک ہوتا ہے پانیوں میں پانی کا جو آئینہ ہوتا ہے وہ بلکل اُلٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ٹھانگیں اوپر اور مو میچے اور اسی طرح جو یہ ہوتا ہے جو ہمارا رائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیں لیفت والی محسوس ہوتی ہے آئینہ میں لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا ہمیں واٹر ری میج استعمال کیا واٹر ری میج سے کہتے ہیں کہ جو سارا وہ پانی بنا دیا ہے صحیح ہے ایسے ہی ہم اس کو واٹر ری میج کر دیں گے یعنی اس کو اُلٹا دیں گے سیدھے اپنے پنجابی گھر باز میں کہ اس کو اُلٹا دیں گے تو اگر ہم اُلٹا دیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے اُلٹانے میں چاروں اُلٹی ہوں اب ہم یہ جو ٹرائینگل سائے کریں گے چاروں میں سیم ہے اب ہم یہ جو اندر ڈبا دیکھتے ہیں کہ ڈبا کس قسم میں ہے؟ اس میں نہیں ہے یہ غلط ہو گئی یہ تینوں میں ہے لیکن ڈبا جو ہے وہ خالی تھا تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ فل ہوا ہے لبار آئی ہوئی ہے لہٰذا یہ بھی غلط ہو گیا تو ڈیٹا اور ڈیٹا رائے گئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس کی درمیان سے جو سکیر تھا اس کی درمیان سے ایک لائن گزر کے پونے میں بھی جا رہی تھی تو اس میں تو نہیں ہے وہ کوئی بھی لائن ہے تو اس میں لائن ہے اس کا مطلب کہ فورت والا ہی مارا ڈرائٹ آٹس ہے اوکے؟ نیکسٹ نیچ نیچے ایڈ کر دیا اپنے وہاں سے بھی نیکسٹ جی دیکھنے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے لیکن بلکل ایسی سائز چلے میں ہی کرتا ہوں دیکھیں جنہوں نے کیا کیا یہ سب سے پہلے آپ نے سٹار کی رینجن میں دیکھنے یہ جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا موگ کیا دیکھیں بلکل ایسی نہیں رکھا تھوڑا سا موگ کر دیا اور اس کی شیئر ختم کر دیا اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا موگ کر دیں گے اس کی شیئر ختم کر دیں گے شیئر اس میں بھی ختم ہے اس میں بھی ختم ہے لیکن موگ صرف اس کو کیا جو سیکنڈ والا ہے تو یہ ہی مارا ڈرائٹ آٹس ہے اوکے؟ ایٹ لیجئے ایٹ لیجئے ایٹ لیجئے جلدی سے جلدی سے سالوائے کریں بہت سنسپل پرسل ہے اپنا ہم سو لوگ کر دیں جی تو دیکھیں اس میں کیا ہوئے یہ چار پہنو والی فگر تھی چار پہنو والی فگر ہوا ہو گئی پاچ والیgger چار کسمیں چینڈ ہو ہو گئی پانچ والی چیں اور پانچ والی تو یہ 6 ہیں تو ہم اس کو 7 میں چینج کر دیں لیکن تو ساتھ صرف 412 میں کونے کے لیے جیے گا نیچے ہنگ بھی آئیڈ ہوتی ہے جی تو یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک سکیر کے اندر ایک سرکل ہے اس میں ایک سکیر کے اندر ایک ٹرائینگل ہے یعنی کہ سکیر جو ہے وہ اس میں چینج ہو گیا وہ ٹرائینگل میں چینج گیا اب جو سکیر ہے اس میں ٹرائینگلز ہیں تو یہ کیا ہوگا دیکھیں ٹرائینگل کی بلکن اسے ناصرت سے بنائی ہے جیسے سکیر کا تو اب ہم جو آگے سے کیا بنے گا ہم ان ٹرائینگل سے اللیپس بنے گا ان ٹرائینگل سے اللیپس بنے گا جیسے ہم نے ایک سکیر کا ایک ٹرائینگل میں چینج کر دیں ایسے ہم دو ٹرائینگلز کو دو اللیپس میں چینج کر دیں گے بیٹا ہمارا رائٹ آنسل آ جائے گا یہ گیٹ کے نیچے آئڈ ہو گیا یہ بھی آپ نے دیکھیں نیکس جی کمیں اس کو سائل ہو یہ بھی واٹری میجی Philippe صوری یہ واٹری میچ نہیں ہے یہ واٹری میچ نہیں ہے یہ انہوں نے صرف روٹیٹ کیا دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے ایسے کر کیا ہے ایسے روٹیٹ کر رہے گئی ایسے کر اب اnas ایک verdict 되게 ہے جنہوں کو اس کو روٹھیٹ کر دیا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے وان ایٹی پر روکیٹ کردیں گے یہ نیچے ہیں بلک چاہ سے ہم یہ اوپر چلی جائیں گے اور یہ نیچے آجائے گا اور اس میں ڈانٹہ بلک وہ نیچے آجائے گا بچہ آلفہ مارا آئیٹ آنس سے مانگے گا صحیح یہ اس کو ربنا ہے تو یہ نیچے ایڈ ہو گئی 180 کو انمیں روٹیٹ کر دیا آپ نے بھی روٹیٹ کر دیگا ہے تو جو بلک 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 ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے بڑا ٹویکی ساتا ہے ایک سیکنڈ کوئسن ہوتا ہے شل میں سنھ دہتا ہوں دیکھیں یہ جو انہوں نے کھگر بنائی اس میں کیا کیا کہ دو سرکل ہیں آگلی جوز بانی اس میں بھی یہ دو سرکل پر کچھ پر ککھی آئتی ہیں یہ اگلی جویگر بنے اور اس میں بھی یہ کراسجس اور فرمیٰیں ہی یہ ہے ایکشنظر پر ہی ہے دیکھ رہے ہیں پہلے دو کراس کس میں ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی دوسری میں دیکھیں پراس آگے چلے گئے ہیں تیسری میں تین ہیں اس میں بھی تین ہیں تو جو پہلی ہے اس میں وہیں وہیں پہ کراس ہے نیچے والے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمارا رائے کانسی ہے بلکل وہی ایکشن لگانا ہے جو پہلی پہلی دو چیز پر لگایا ہے وہی ہمیں آئندہ آنے والی دو چیز پر لگانا ہے میٹ نیچے ایڈ کر گیا ہے انچ ذرا لبا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں انہوں نے کیونکہ نیچے میں نے جو انچ ایڈ کیا ہے وہ ذرا تھوڑا لبا وہ ہر لحاظ سے میں نے کور کیا ہے لیکن جو میں نے خود آپ کو وائس کے ذریعے کتایا ہے وہ آپ کو بلکل سمال سا چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹ پایا ہے جس سے آپ ازیل ہی سوال کر سکتے ہیں ان سیکنڈ پرسل جی کریں سوال نیکسٹ سامنکہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اس طرح کے دو ہی تین ہی چار پانچ پرسن آتی ہیں جیسے یک پرسن آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر جلدی سوالوٹ کریں جی اس میں کیا گیا کہ ایک سکر کے اندر ایک ٹرائینگل ہے اور اس کے بعد اہلی فکر میں کیا گیا کہ اس نے ٹرائینگل باہر نکال کے سکر کے سائیڈوں پر لگا دیا اور دیکھیں ٹرائینگل ویسی ہے اب آگے ایک سرکل ہے سرکل کے اندر بھی ایک ٹرائینگل کی شیف کی طرح کی ہے لیکن یہ قرب ہے جو انٹر ہوتی ہے نا باہر یہ قرب شکر ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہی انیجمیٹ بلانا ہے بس سرکل کی جگہ پہ سکر کی جگہ پہ سرکل آ جائے گا اور یہ جو ٹرائینگل ہیں ان کی جگہ پہ یہ ڈراؤس مگر آ جائے گا یہ گلت ہو گیا یہ بھی گلت ہو گیا کیونکہ ان کی انہیں اندر کو کر گئی ہیں لیکن ان کا بہت ہے یہ اور یہ ہے اب یہ دیکھیں اس میں تو کرب والی رہے لیکن یہ ترائینگل ہے دیکھنے میں سیم لیچ پہ جائے گیا لیکن یہ دراؤپ شیپ ہونے میں آجاتشیں تو دراؤپ شیپ ہے جو وہ صرف ڈیلٹا میں آجاتشیں یہ ہمارا ہمیں گے بھی میں نے جائے گیا اچھت ہمارا کورس میں پانچ دارٹس ہیں پہلے تو آپ یہ جیک کریں نا ایک دو تین چار پانچ چھے سنوالی فگر میں پانچ دارٹس ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ کتنے کونے ہوگئے ایک دو تین چار پانچ چھ ساٹھ آٹھ فگر میں آگیا دیکھیں کتنی فگر میں تھے چھے ساٹھ کونے بن گئے آٹھ اور دارٹس پانچ سے کونے ہوگئے ساتھ تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو فگر ہے یہ ٹرائنگل اس کی کتنی بنے گی اس کے تین کونے ہیں جیسے انہیں چھے سے آٹھ کونے کر دیئے ویسے ہم ٹرائنگل کے تین کونوں سے پانچ کونے کر دیں گے اب پانچ کونے اس میں آ اور اس میں ہیں باقی تو غلط ہوگی اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم نے ڈارٹس کتنے ہیں اس میں ایڈ کرنا ہے یہ پانچ ڈارٹ سے تو یہ ساتھ کر دیں گے اب ہم دو ڈارٹ سے ان کو چار کر دیں گے تو پہلی ہی فگر ہمارا آنسل بن جائے گے انسی میں نے انٹ بھی اٹھ کر دی آپ نے وہ بھی کر دیں گے نیکس جی سالورٹ کریں سالورٹ کریں لاکڈ آنسل سے دیکھیں جی کیا دیا کہ جو درمیان میں فگر ہے نا جو ٹرائنگل ہے یہ اوپر اور نیچے لگا جائے آپ ہم بھی اس میں کیا کریں گے اور درمیان میں جو فگر ہے وہ یہی فگر رکھیا جو اوپر فگر ہیں 3 اب ہم کیا کریں گے جو اوپر فگر ہے اس کو درمیان میں رکھیں گے درمیان میں میں دیکھیں اوپر والی فگر Built Marie کیا اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہے اس میں نہیں بھی呢 آپ انہوں نے کیا کیا ہوا کہ جوڑا ہوا ہے یہ فگر اس نے زمی٣ کے لئےوسوا بھی ہے اوپر کو جوڑا ہوا تو جوڑا ہوا ہوا اور نہ روک далее صرف چوتھے ہیں تو یہی وارہ رائٹ آنسر ہے اور نیچے میں نے ایڈیار دیا آپ نے یہ بیڈیو پھر میں کیا نیکس سالز اوڈیٹ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ پانچ کونو والی فگر کی وہ چینج ہوئی چار کونو والی میں اب چار کونو والی جو فگر ہے وہ چینج ہوگی تین کونو والی میں اور تین کونے اس میں ہے اور اس میں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو ڈارٹس ہیں دو ڈارٹس بلیک آگیا اور پھر اس کے بعد درمیان میں کون سا ڈارٹ آگیا ہالو ڈارٹ تو ابھی دو ڈارٹس درمیان میں آگیا جو ٹرائیلڈ کے اندر ڈارٹ آئے گا وہ بھی ہالو ڈارٹ آئے گا تو ہالو ڈارٹس صرف ہورچ فگر میں ڈیٹا ہے ہمارا رائٹ آنسر ہے اور یہی ہمارا ہنٹ بھی نیچے نیچے نیاج کر دیا ہوا ہے آپ ہنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اوکے پھر سکتے ہیں اچھاتے سکتے ہیں سیکھے ہو ہر دیکھ پھر سکتے ہیں că کوہ صدایزromagnو Оригہ کیا جی کہ اس والی فکر کو مکمل روٹیٹ کیا ہے 182 مکمل روٹیٹ کیا ہے اے ایسا سمجھے کہ اس کو اٹھا کے اس کی دوسری سائٹ دے دیا تو ہم بھی اس کی اٹھا کے اس کی دوسری سائٹ دیں گے جب دوسری سائٹ دیں گے تو فکر کیسی بنے گی ہے فکر بلکل چارلی جیسی ہو گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بار ایسے ہیں تو ایسے ہی آئے گی اگلے میں بھی اور اس کے بعد یہ جو فکر ہے یہ بھی اٹھا دیا بلکل آپ نے دیکھنا ہے اسی جیسے ہوگی انہوں نے اٹھا کر اس کی دوسری خیر سٹینج بنا دیں گے اور یہ اس کا ہنٹ بھی نیچے اٹھ کر دیا ہے میررر امیج بنانی ہے الٹی کر دیا ہمٹس سیلیکٹ کریں اپنا آپشن گردی سے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا یہ دیکھیں انہوں نے روٹیٹ کر دیا ایسے کر کے ایسے فل وانیٹی پہ روٹیٹ کر دیا ہم بھی فل وانیٹی پہ روٹیٹ کریں گے تو جہاز اوپر کو جانا شروع جگہ ہے سمجھ لیے یہ جہاز یہ ہے تو یہ دیکھیں سرکل کے نیچے جو کرب بنی ہوئی ہے وہ اس کی ڈریکشن اب آپ نے چیک کر دیں یہ تو نیچے آگیا یہ غلط ہو گیا اب ہی ہم ان تینوں میں ڈریکشن چیک کر دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہے بھی زیادہ کلوز کر دیا یہ جو اس کے پیڈ ہے یا جو اس کا سٹینٹ بنا ہوئی ہے وہ زیادہ کلوز کر دیا یہ بھی غلط ہو گیا اب ہم نے بیٹا اور چارلی سے دیکھنے کہ کونسی فگر صحیح ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرب ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے سرکل کی طرف لیکن اس میں کیا ہورہ ہے سرکل کی طرف اوپن ہو رہی ہے سوٹ زیٹا ہمارا رائٹا ہمارا چارلی غلط ہے اس کرب کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ نیچے کو جا رہی ہے یہ بھی نیچے کو جا رہی ہے ایکس نیکس جی انہوں نے کیا کیا کہ یہ دو ٹرائنگل کو جوڑ دیا اس کو الٹا کرنا اس کو بھی ٹرائنگل کو جوڑ دیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو بھی اسی کی طرح الٹا کر ایک اور فگر ایڈ کر دیں گے اور بالکل بیٹا کی طرح کی فگر پر جوڑ گے اوکے میٹ ملنی سے ایڈ کر دیں گے انورٹڈ فگر آپ نے ایڈ کر دیں گے اس میں اور نئے فگر بن جائے گے جی جلدی سے سوال کریں بہت امپورٹنٹ بہت چھوٹا کے پیسنس سیمپل سا لارک کریں اپنے سا جی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مجھے بھی آنہوں نے تین سرکل 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 کے اندر ایک ٹرائنگل کیا تو اس نے کیا کیا تو ٹرائنگل ختم کیا اور ایک سرکل آ گیا اب اس میں پلسہ اور تین سکوئر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اس کا باس ہے جیسے ہم نے ایک سکوئر بنا دیا ہم نے اس کا سکوئر ایڈ کر دینا تو دوسرا ہمارا رائٹ آنس کا دیکھا اور کوئی چیز نہیں کرنی نہ یہ گولڈ کرنا نہ پلسہ والا کرنا جیسے ہم نے ایکشن اگر کیا ہے ویسے ہی ایکشن ہم نے اگر کرنا ہے تو دیٹا والا رائٹ آنسر ہے نیچے میں نے بھی ایڈ کر دیا آپ نے بھی دیکھ سکتے ہیں جی سوال بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے جی تو کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ یہ پلس تھا اس کو اپنے کراس کی شیپ دے دی یہ جو بارس ہے تو ان کو شیپ دینے سے ان کو روٹیٹ کرنے سے جیسے اوپر بارس میں یہ بھی روٹیٹ ہوئی ساتھ ہی اور وہ ادھر ہی رہی جگر پیلے تھی اب اس کو بھی ہم نے روٹیٹ کرنا ہے تو یہ بارس ہوں وہ بھی ساتھ ہی روٹیٹ ہوں گی تو یہ کراس کی شیپ دے دی یہ پلس کی شیپ دے دی اب پلس اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے لیکن جو ہمارا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اس بار کے اوپر دیکھم تو اس بار کے اوپر بھی رہنے ہیں تو جو کہ پلس کے اوپر ہوں گی تو چارلی بارا رائٹ آنسر ہے پوری کی پوری فکر کو روٹیٹ کرنا ہے بارس تو بھی اور اوپر جو چار پانچ بارس لگی ہوگی ہیں بریق پہلی ان کو بھی نیکس پس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے ایزیلی کرنا ہے سکون سے دیکھنا ہے اور پیار محبت سے شخص کریں دیکھیں fewer ادھر کو ہے تو آنسر کیویہ ہے اس کا مطلب ہے سارے سارے ساری ریجم concernسز چیم کر ان کی Extension ایک چینچ کر جہنے کی دو ایروز رائٹ کی طرف جارہییں ان میں اصدرہ ہو گائیں وہ لیفٹ کی طرف جائیں گے، ح diez پر ہونگون میں گن جانش bureng انگتوبارہивают پہلی اور چوتھان گلپ ہو گیا اب ہم نے یہ جو دوسری اینٹ میں ہیں جو دو ایروز ہیں ان کی وی ڈریکشن جیند کریں یہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے تو اب یہ رائٹ کی طرف جائیں گے تو رائٹ کی طرف ہون جا رہا ہے صرف ایلفہ والے یہ دیکھیں اس میں سونسی رینمنٹ غلط ہو گیا تو ایلفہ ہی ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کا نیچے میں نے ہیٹ بھی ایڈ کر دیا پڑھ لیجیے جی یہ پتہ کیسے سواب ہو دیکھیں یہ ٹرائنگل ہے اس کو انورٹ کر کے اگر ہم اس کی ایڈ کر کر ہے اگر ہم اس کو انورٹ کریں تو یہ ایک ورٹکڑA رکٹ�苍گل بن جائے گی hu وہ ایڈ کریں گے تو پلاس کا پٹس نہchaft لے تو ایک 1 ترہ پٹس میں مع حالوں نہیں ہے کیس�면ہ نی ہوں فرین گوہ کسھن کی بھیAngVte کا اگر کوئی بھی چیزوں باری ہ Smuts باہنگ لاخلqua منبرlaw مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوئی ہے نیچے میں نے ہنپی ایڈ کر دیا ہے فرم فرس ٹیگر ٹو سیکنڈ ٹیگر ون انورٹر ڈیزائن ایڈ کر دیا ہے انورٹر کر کے ڈیزائن ایڈ کر دیا ہے جی پرے سال اس کو بہت امپورڈن کا سناح اور بہت چکی سناح جی تو اس میں کیا گیا کہ جو چیز باہر تھی اس کو ہاف کر دیکھیں سرکل کو ہاف کیا اوپر والا ہافے چھئے لکھ گیا اور اس کو وہ ہی شیڑ کی جو اندر والے سکلے کہ گیا اور وہ سکلے ذاؤڑی سا روٹیٹ کر کر اس کی اوپر کر دیا ہے اوکے window اب دیکھیں کیا صرف جو گوسری فگور ہے جو باہر چیزے چیزہ ہم نے اس کو کیا کرنا پہلے آف کرنا ہے ا prop کی جی شیڑ اندر حال کے مئبا اس کے در سے ہاپ کر کر رائی یہی ہے اس جو ہی اندر گھٹا ہے اس سے ہی ماروائی کی بنتا ہے لیکن اس کو حسن میں خورا سب ٹریک ہے یہ سوٹیر ہے لیکن ایر ڈکل ٹرائی ہے ریکٹینگل ہوئی ہے آپ نے اس کو سوٹیر ہی سمجھنا ہے اوکے نیکس دونچارلی اس کاپس نے انہیں انہیں ایڈ کر دیا پرام وست ویگر ٹو سیکنڈ ویگر ہاف پارٹ آپ آوٹو ڈیزائن موڈز ڈاؤن ورڈ اینڈ ڈکمز شیڈل ہاف پارٹ جو ہے وہ آوٹو سائیڈ لانا جو ہے اس کو آف دیا اور اس کو شیڈ کر دیا اور اس کو دون ورڈ کر دیا جو انہیں ڈیزائن ہے اس کو موڈ اپ ورڈ کر دیا اور تھوڑا سا روٹیٹ کیا ہے 45 ڈگری یہ فور 50 ڈگری نہیں ہے 45 ڈگری ہے اور اس کو انشید کر دیا اوکے نیکس لاسٹ 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 سوال کریں اس کو آنسر لاو کریں اس کا جی پہلے فکر میں ایک سرکر کے اندر ایک بار تھی دوسری میں اس کو ایک اور بار حریزائنکل ایڈ ڈار کے پلس کا سنسل بن گیا دوسری بھی دو بارس ہیں ورٹیکل اب ہم دو اور بارس ایڈ کریں گے حریزائنٹل جیسے انہوں نے کی تو حریزائنٹل بارس دو ایڈ کی تو فورتھ والی بجور بن گیا نیچے ہمارا یہ بھی ایڈ ہو گیا ہمارے آج کے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو مبارک ہو اور اگر آپ نے پچھلی بھی ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کو پھر ڈبل مبارک ہو کیونکہ آپ کا 50% نانوربل پوشن سال آوٹ ہو چکا ہے جی ہاں آپ کا 50% نانوربل سال آوٹ ہو چکا ہے تو یہ ہی تھے ہمارے آج کے 50% جو کہ آٹھ میں آٹھ میں آٹھ میں آٹھ میں آٹھ تھے اور اس ٹو ایس والے تھے تو یہ نانوربل میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میں نے جو تیر ٹائپس آپ کو بھیان کر دیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اگر وہ ویڈیو پہلے نہیں دوچھی جو میں نے پہلے ایڈ کیا تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں اس کا لینک میں آئی کارڈ میں بھی دے رہا ہوں موسیقی